السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری فلاں چیز چوری ہو گئی ہے اس کی تعبیر کیا ہے دیکھیں اگر کوئی شخص یہ دیکھے خواب کے اندر اس کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہے جیسے کسی کے پیسے چوری ہو جاتی ہے کسی کی سواری، بوٹس چیکل، کار گھر میں کوئی سامان چوری ہو تو دیکھ لیتا ہے تو اس کی تعبیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سمپل اس کی تعبیر ہے کہ ایک تو یہ تعبیر بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کوئی اس کی چیز چوری ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے اس کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ نہیں ہے وہ آپ نے مکمل تعبیر سننی ہے اس کا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ نہیں ہے اسے چاہیے کہ فلپور اپنا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ ملائے ناظرین ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم سراط اللذی انمتا علیہم غیر المغضو بیالی اللہ ظلیم اللہ میں سیدھ رستے پر چلا اور سیدھ رستہ کون سا ہے وہ سیدھ رستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے اس سیدھ رستے پر چلا آپ تو یہ ہم اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نماز کے وقت جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور رضی اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی بندوں میں داخل ہو پھر جنت میں داخل ہونا تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تو جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کا تعلق کہیں اللہ والوں کے ساتھ نہیں ہے اسے چاہیے کہ خود اپنی طرف سے خود استاد نہ بنا پھرے اپنی اصلاح کسی اللہ والے سے کروائے جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے وہ اپنا علاج کرواتا ہے کسی ڈوکٹر سے تو جو روحانی بیماری ہوتی اس کے بھی روحانی جو ان سے ہوتے ہیں وہ استاد ہوتے ہیں اللہ والے وہ روحانی کون ہوتے ہیں اللہ والے جن کو دے کر اللہ یاد آ جاتا ہے تو ان سے اپنا علاج کروائے جائے ان سے اپنا علاج کروائے جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ پیسہ نہیں کریں گے تو جیسے آپ کو وہ چیز چوری ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کا ایمان سلم کر لی جائے آپ کا وہ چیز چوری کر لی جائے تو اس لیے اللہ والوں کو اس کی صحبت اختیار کر کر آپ اپنا ایمان کو بچا سکتے ہیں کیونکہ آج کے لئے اس دور کے اندر دیکھا جائے تو ہر طرف لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں ایمان کو تو چوری کا جس نے چوری دیکھی ہے اس کی تعبیر ایک یہ بن سکتی ہے کہ اس کا تعلق کسا اللہ والے کے ساتھ نہیں ہے اگر ہے تو پھر وہ اس کے پاس جاتا تھا نہیں ہے بس برائے نام تعلق ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے ایک تعبیر اور بھی تعبیریں بنتی ہیں لیکن میں نے آپ کو ایک تعبیر بھی یہ بتا دی ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ اپنی اصلاح کریں نیک طرف آئے نیک کام کریں اور بہرحال ہر ویڈیو کے آخر میں میں یہ بتاتا ہوں کہ خواب کے ذکر مت کریں صدقہ خیرات کریں اور پریشان مت ہوں السلام علیکم